شیطان کبھی بھی ہمیں گھات نہیں کر سکتا ہے ہمیں نسٹ نہیں کر سکتا ہے اگر ہم پرمیشر میں بنے ہوئے ہیں تو پرمیشر میں ہم کیسے بنے رہیں گے جب ہم پرمیشر کی آگیاں کو فیتفلی مان رہے ہیں جو وہ کہتا ہے ہمیں کرنے کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں اگر ایک اچھا ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر ریل کے کنارے کے اوپر چل رہا ہے اور وہ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ تم اس طرف مت جانا گاڑی کبھی بھی آ سکتی ہے اور اگر وہ بچہ اپنے ماں باپ کس بات کو مانے گا اور اس طرف نہیں جائے گا تو وہ خطرے سے بچا رہے گا لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کی چیتامنیوں کو اگر اپنے ماں باپ کی آگیاں کو اگنور کرتا ہے اور جس طرح وہ چاہتا ہے ویسے چلنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جرور نسٹ ہو جائے گا اسی طرح سے ہمارا پتا پرمیشر اس نے ہمیں چیتامنیاں دی ہوئی ہیں ہمیں کچھ آگیاں دی ہوئے ہیں کہ تم اس ٹریک سے ادھر مت ہونا تو تم بچے رہو گے لیکن ید ہی ہم ایک بچے کی طرح پرمیشر کی چیتامنیوں کو اگنور کر دیتے ہیں اسے انکار کر دیتے ہیں تو جرور شیطان ہمارے اوپر اٹیک کرنے میں سفل ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا جیسے وہ ادن کی وارٹکہ میں ہو گیا تھا پرمیشر نے انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس فل سے تم مت کھانا لیکن انہوں نے پرمیشر کی آواز کو نظر انداز کیا پرمیشر کی چیتامنی کو اس کی آگیاو کو نظر انداز کیا جس کی وجہ سے شیطان نے انہیں اپنے واش میں کر لیا شیطان کامیاب ہو گیا اپنا مقصد بورا کرنے میں اور آج بھی میں سیم طریقہ ازمار رہا ہے وہ لوگوں کو پرمیشر کے وچنوں سے دور رکھنا چاہتا ہے اور آج ہماری پیڑی میں وچن کی بہت زیادہ کمی ہے لوگ پرمیشر کے وچنوں کو پڑھنا نہیں جاتے ہیں اور شیطان نے گھمراہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ بس آپ چرچ جاؤ بس آپ پسٹوں سے پراثنہ کروالو تو آپ کا کام صحیح ہے وچن پڑھو یا نہ پڑھو لیکن وچن پڑھنا پرمیشر کی آگیاں کو جاننا سننا ماننا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ید ہی ہم پرمیشر کے وچنوں میں رہیں گے پرمیشر کی آگیاں میں بنے رہیں گے تو ہم شیطان کے حملوں سے بھی بچے رہیں گے یہی ہے ہماری پروٹیکشن یہی ہے جو ہمیں شیطان کے اٹیک سے گرجنے والے سنگ سے بچا سکتی ہے سو وچن کہتا ہے کہ شیطان آتا ہے چوری کرنے کے لیے گھات کرنے کے لیے اور نسٹ کرنے کے لیے لیکن آگے جو بات لکھی ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر منن کریں پرمیشو کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں کہ وہ جیون پائیں بہت آیت کا جیون پائیں سو ایک طرف شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ آپ ناش ہو جائیں لیکن دوسری طرف پرمیشو ہے جس نے مجھے آپ کو ساری کائنات کو اپنے ہاتھوں سے رچایا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صدا کی زندگی پائیں سو ایک طرف ناش ہے ایک طرف موت ہے اور دوسری طرف زندگی ہے اور انند ہے آپ کیا چونیں گے پرمیشو اس شوٹے سے میسیل کے دورا آپ کو بہت بڑی عشش دیں پھر ملیں گے بہت جلد ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا ہم سب کو سنبھال کر رکھیں جا مسید